بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کی میری ویڈیو پاکستان کے بارے میں نہیں ہے آج کی میری ویڈیو کسی بھی قسم کی پولیٹیکل بات کرنے کے بارے میں نہیں ہے آج کی میری ویڈیو ایک بہت ہی سپیشل کاؤز کے بارے میں ہے کچھ دن پہلے میری رستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی تھی انہوں نے اپنے مسئلے مسائل وغیرہ بتائے ویسے تو پاکستان میں تو بی آنسٹ یہ سین ہے کہ ہر ٹرافک سگنل پہ کوئی نو کوئی بیٹھا ہوتا ہے پیسے مانگنے کے لیے جو آپ سے صرف پیسے نہیں مانگتے آپ ان کو کہو نہ کہ میرے باس پیسے نہیں ہیں تو وہ آپ سے کہیں گے کہ مجھے آٹا لے دو آپ مجھے تیل لے دو میں جب نیانے پاکستان آیا تھا نومبر لاؤسٹیر تو تب میرا تھا کہ I was feeling very like kindish کہ like بچارہ پھر سلولی سلولی ریالائز کرنے کے بعد باتا چلا کہ کافی زیادہ لول ہو جاتے تھے میرے ساتھ وہ اس سینس میں کہ آپ سے کوئی فقیر اللہ کا واسطہ دے کہ آپ سے پیسے مانگ رہا ہے آپ اس کو پیسے دو آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں پاکستان میں انفلیشن کی وجہ سے آپ زیادہ پیسے کیری نہیں کر سکتے کہ آپ سے کوئی چھین بھی لے گا تو سیکیورٹی ریزنز اور وہاں سے پیسے کیا ہے اب سینس یہ ہوتا ہے کہ یوزلی ہم لوگ یا تو بینک کارڈ استعمال کرتے ہیں یا ایزی پیسے ہیں جیز کیسے ہیں ڈیفرنٹ لوگوں کے پاس ڈیفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں تو میں یوزلی پریفر جی کرتا ہوں کہ اکاؤنٹ سے ہی ٹرانزیکشنز وہ رکھی جائیں تو آپ کسی سے کہو کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ کو کہیں گے پیسے نہیں پیسا کرو آپ ہم لوگوں کو ایک کلو آٹا لے دو آپ ہم لوگوں کو ایک کلو آٹا لے دو آپ ہم لوگوں کو ایک لیٹر کوکنگ آئل لے دو اس طرح کچیز تو آپ بھی سوچتے ہو کہ واقعی ہے اگر تو یہ مانگنے والا ہوتا اس نے کوئی نشے کی چیز لینی ہوتی یا کچھ اس طرح کی حرکت کرنی ہوتی تو یہ آپ سے پیسے مانگتا ظاہر ہے وہ کوئی آٹا لے کے کسی کو چیز تو نہیں دے گا آپ آٹا لے دو ٹیل لے دو یا کوکنگ آئل لے دو تو پھر کیا ہوگا کہ اگر آپ اسی بندے کو یا اس بچے کو بچی کو اب سرف کرتے رہا آپ دیکھو کہ وہ پانچ دس منٹ انظار کرنے کے بعد آگے پیچھے ہو کے کسی اور دکان میں جا کے وہ ہی چیز کم پیسوں میں بیچ دے گی یہ مرسل لیٹرلی ہو چکا ہے چھوٹی سی بچی میرے پاس آئی اور وہ مجھے کہ پسینہ آ رہا ہے گرمی لگ رہی ہے کچھ دن پہلے میرے پاس ایک چھوٹی پیاری سی بچی آئی مجھے کہتی کہ انکل گھر میں آلو ہیں مرچے ہیں مسالے ہیں پیاز ہے آٹا بھی آئے سب کچھ ہے بس امینہ مجھے باہر بج جائے کہ دیکھو کسی سے نا تیل لے آؤ جا کے کوکنگ آئل میں تب نیا نیا تھا میں نے کہا میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں میں نے کہا میں پانچ تس ہزار کی جو خود کی شاپنگ کر رہا ہوں تو تین چار سو روپے کا اگر تیل آجے تو کوئی بری بات نہیں ہے اگر ان کے گھر چولا جلتا رہے گا یہ ہے کہ پیسے بھی نہیں دے رہا تھا مجھے اس لوجک کا نہیں پتا تھا میں نے خیال تیل لے دیا تیل لینے کے بعد مستسین یہ ہوا کہ میں اپنا سامان لینے میں بزی ہوگا اس کو میں نے تیل لے کے اس کے پیسے دے دیا وہ بچی چلی گئے اب جو دکاندار تھا دکاندار مجھے کہتا ہے کہ آپ نے دیکھا اس بچی نے کیا کیا ہے میں نے کہا کہتا ہے آپ اگر سیدھا جائیں گے تو گلی کے بلکل لینڈ پر ایک اور دکان ہے وہاں پہ جا کہ اس نے وہ تیل کی بوتل بیچ دیا وہ بیچ دے گی میں نے کہا نہیں نہیں یہاں سے نہیں کر سکتی بڑی محصوم سی تھی تو خیر میں پیدل گیا پیچھے پیچھے وہاں پہ جا کے دیکھا اور اس دکاندار سے کنفارم بھی کیا کہ اب یہ لڑکی ہے ہی تھی تیل بیچنے کے لئے ہم لوگوں کے پاس یہ سارا تیل ہم لوگ مارکیٹ سے نہیں خریدتے ہم یہاں پہ جترے بھی مانگنے والے بچے ہیں وہ ہم لوگوں کو تیل لاکھ دے دیتے ہیں تو ہم ان سے سستہ میں خرید لیتے ہیں ہم بیچتے بھی سستہ ہی ہیں میں نے کہا صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے تو ویڈیو لمبی ہو رہی ہے آج جس مخترم سے جس شخص سے میری ملاقات ہی انہوں نے مجھے اپنے حالات و واقعات بتایا پھر کچھ دن ان کو ابزورف کرنے کے بعد میں نے واقعی نوٹس کیا کہ واقعی جنون بندہ ہے اور اس کو ہیلپ کی ضرورت ہے وقتی طور پر جتنی بھی میرے سے ہیلپ اور سپورٹ ہو سکتی تھی اتنی تو میں نے کر دیا باقی ان کا میں نے میسیج سپریٹ کرنے کے لئے ان سے ویڈیو بنوائی ہے اور ویڈیو کا اگلے حصے میں آپ دیکھیں گے کہ آپ ان کی زبانی ان کی کہانی سنیں گے تو میکشر کیجئے گا کہ آپ ویڈیو کو لاس تک دیکھیں اور ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب چینل کو سبسکرائب کرنے کا میں نہیں کہوں گا وہ اس پر اسے کہ کہ دو تو بھی کوئی خاص اثر نہیں پڑتا نہ کہو تو پھر آپ نے کہا ہی نہیں تو پھر آپ کو ملال نہیں رہتا سو اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی تو آپ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ کو اسی طرح کا کانٹین چاہیے اور کمنٹس میں اپنی کیا کہہ سکتے ہیں رائے دیں اور جہاں تک ویڈیو کو سپریٹ کر سکتے ہیں وہ یہ میں ویڈیو سپریٹ کرنے کا اس طرح سے کہہ رہا ہوں اپنی وجہ سے نہیں کہہ رہا کیا پتا کوئی دیکھے ہوئے اور میرے سے جتنی ہو سکتی تھی میں نے اتنی کر دیا میں نے صاحب کی ویڈیو ریکارڈ کر لیا اور آپ لوگوں تک پہنچا دیا آپ لوگ دیکھیں آپ لوگ خود جج کریں آپ لوگ خود فیصلہ کریں کہ کیا آپ کو سپورٹ کرنے چاہیے اگر آپ کو نہیں کرنے چاہیے تو اٹھلیس کسی اور کو ویڈیو کا لنک پیج دیجئے گا تاکہ کیا پتا اس ویڈیو کی وجہ سے اللہ کوئی وسیلہ بنا دے اس شخص کا اور ان کے جو مسئلے ہیں وہ ختم ہو جائیں السلام علیکم میرا نام علی ہے اور میں یہ سامان وغیرہ بیٹا ہوں جس سے کہ بچوں کے لئے میں روٹی کا بتبست کرتا ہوں میری چار بچی ہیں اور اب حالات ایسے ہیں کہ میں ان سے روٹی تو پوری کر سکتا ہوں لیکن میں اپنی وائف اور بچی کا اپریشن نہیں کرا پا رہا ہوں چار سال سے میں جدوجہد کر رہا ہوں تو اس اس کیمرے کے تاثوس سے مجھے دیکھا جا رہا ہے جہاں تک مجھے سونا جا رہا ہے روٹی تو کر ری cookies کی ہوں لیکن کم اس کے کم مجھے میری پاکستان کے جو حالات ہیں ان حالات میں میں اپریشن نہیں گرا پا رہا ہوں میرے گھر پہ دو اپریشن ہونے تو اگر اس پا میری مدد کی جائے اس کیمرے کے تاثوس سے جہاں تک مجھے دیکھا جا رہا ہے جہاں تک سونا جا رہا ہے تو میں درخواست کرتا ہوں کہ مجھے ان دو آپریشن کے لئے میری ہیلپ کی جائے عمروئی یہاں تک آنے کے وجواد اس سے پہلے میں بلکل ٹھیک تھا ایکٹیف تھا تو میں اپنا ہوتل وغیرہ کام کر رہا تھا اچانک مذہب میں فالج کی زد میں آیا دمہ مجھے پینتیس سال سے اس کو تو میں چلائی رہا تھا لیکن بیچ میں فالج آ گیا فالج نے مجھے دس ماہ چار پائی پہ رکھا میری لیف شائٹ تھارٹی پرسنٹ کام کرتا ہے دس ماہ چار پائی پہ رہنے کے بعد جو میں نے جمع پونجی تھی وہ میرے علاج پہ اور لگ گئی کرز پہ آنے کے بعد ہوتل بھی سارا بکا تو کرز اترا تو جب میرے پہ کچھ بھی نہ بچا تو پھر میں نے ملڈی میں صبح پانچ بجے سے لے کے بارہ بائی تک یہ اٹھارہ ہزار کی ایک مزدوری ہے وہ کرنا چرو کی جب اس سے بھی روٹی پوری نہ کرایا اور بلی پورے ہو جاتے ہیں اٹھارہ ہزار میں چار بچے ہیں ان کی فیسوں میں چلے جاتے ہیں پیسے اس میں بھی کرز دار تو پھر میں تنگ آنے کے بعد میں نے یہ سامان بیچنے شروع کر دیا اب یہ ہے کہ وہاں سے کرایا اور بل پورے کر لیتا ہوں رو دو کے سات ہزار کرایا ہے بلیں اور یہاں سے جو ہے یہ میں بیچ کے بچوں کی شام کو روٹی لے جاتا ہوں چھے سات سو روپے جو ملتے ہیں مجھے اس سے روٹی آ جاتی ہے اب میرا مسئلہ صرف میرا علاج ہے جو میں نہیں کر پا رہا ہوں اور نہیں کر پاؤں گا مجھے یقین ہے کہ جو حالات ہیں میں نہیں کر پا سکتا تو اس کیمرے کے توسط سے میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے صرف مجھے کچھ نہیں مجھے پیسے بھی نہیں چاہیے مجھے صرف مجھے علاج میں ہیلپ چاہیے کہ بے شک مجھے علاج کرایا جائے کسی طریقے سے کہ میں اس مسئلے سے باہر آؤں تو عمر بھائی میں آپ کے ذریعے آپ کے توسط سے یہ بات پوچھا رہا ہوں اگر کوئی بھی مجھے سن رہا ہے تو مجھے مجھے علاج کے لئے ہیلپ چاہیے پلیز انشاءاللہ آپ کا ڈیلی کا کیا تارگیٹ ہوتا ہے ان سب چیزوں کو بیچنے کے لئے میرا ڈیلی کا تارگیٹ یہ ہے کہ میں بارہ سو روپے تارگیٹ ہے میں تین بجے آتا ہوں رات بارہ ایک بچ جاتا ہے صبح پانچ بجے سے بارہ بچ تک منڈی جاتا ہوں ایک گھنٹہ دو آرام کر کے دو ڈائگر سے نکلتا ہوں اور میرا تارگیٹ بارہ سو پانچ چھ سو روپے سے میرا سامان آجاتا ہے پانچ چھ سو جو ہوتے ہیں وہ میرے تین ٹیم کا کھانا رات کا کھانا صبح کا ناشتہ اور اب دن کا جو بھی کھایا ہے یہ تین کھانے میں چھ سو میں اپورٹ کرتا ہوں سر ایک پاؤ گی دو کلو آٹھا اور چینی پاؤ سر یہ اور آلو ایک کلو لے لیے کبھی دال پاؤ لے لیے یہی تارگیٹ ہے روز کی ہماری روٹین یہی ہے اس سے پہلے سر سبز پتی اور سوکی روٹی کے ساتھ چھ ماہ گزارے ہیں سر جس پہ سبز پتی اور سوکی روٹی کھا کے ہم نے چھ ماہ تک گزارا کیا ہے اور پھر بھی میں ایک لاکھ کا کرہزار ہو گیا جب یہ سامان نہیں بیچ رہا تھا تو میں ایک لاکھ کا کرہزار ہو چکا تھا صرف کیہے سبز پتی اور سوکی روٹی کھا تھا کرایا بل بچوں کا خرچہ سکولنگ بچوں کی تو میں کا رزے میں جب یہ بیٹھنے شروع کیا تو یہ ہے کہ دال، آلو کا بھی پاؤ گئی لے لیا کر کے سر سر کے ٹلتے ہیں تو بارہ سو کا ٹارگیٹ ہے ابھی آپ پہ کرز ہے؟ کرز سر میں تک کچھ تیس چالیس ہزار کا کرز ہے تیس چالیس ہزار لاکھ ڈیر سے اوپر تھا سر لیکن میں تھوڑا تھوڑا کر کے نیچے آئے ہوں یہ سامان بیچ کے میں نیچے آئے ہوں سر اس میں سے ہماری کوشش ہوتی ہے ہم لوگ کوشش کریں گے کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں سر اگر کوئی بھی دیکھ رہے ہیں مجھے کچھ بھی روٹی کی مدد بھی نہیں چاہیے میں چھے سو میں گزارہ کر لوں گا سر تین ٹیم کی روٹی میں چھے سو میں ہم چھے افراد ہیں کھانے والے سر چھے افراد ہم چھے سو میں تین ٹیم کا کھانا کھاتے ہیں سر اور میں کر بھی لوں گا لیکن سر مجھے مجھے جو ہلپ چاہیے دو سو ستر روپیہ نہیں ہے ستہیس ہزار کھان سے کھانا پھر اسپتال سے واپس آگیا آج سے یہ دس ماہ پہلے کی بات ہے تو بس اسی طرح بچیوں کا بھی مسئلہ ہے وہ علاج کا ہے وہ بھی ٹیسٹ کے لیے جو رکم بتائی چھے ہزار کچھ بتائے تو میں وہیں سے پڑچی لے کے واپس گھر آگیا وہاں تک سات مہینے ہوگے میں اسپتال ہی نہیں گیا بس کوئی سٹور جاتے ہیں کوئی درز کا پتہ بفلام کھا گیا کہ سر ہم بچ ٹیم پاس کر رہے ہیں اگر کوئی کہ امر بھئی آپ کے تواصل سے مجھے سن رہا ہے تو پلیز میری ہیلپ کی جائے مجھے علاج کیلئے چاہیے روٹی میں چھے سو میں گزارا کر لوں گا تین ٹیم سر اس مہنگائی میں آپ کی بیگم کو کیا مسئلہ ہے سر ان کے پتے کا مسئلہ ہے فالج کا مسئلہ ہے اور پتھریاں ہوگا رہے ہیں ان کے اور بھی پرابلم سے سر لیکن میں یہ اپریشن ان کا لکھ کے دیا گیا ڈاکٹروں نے آج سے بولا ارجنٹلی لکھا ہے لیکن ارجنٹلی کے لئے وہ ستائیس ہزار پانچ سو مانگ رہے ہیں وہ بھی آدھے پینسٹ ہزار بولا لگتا ہے اس علاج پر آپ آدھے پیسے دو آدھے بھی سر کہوں تو دون نہ ستائیس ہزار میری رینج سے بہت باہر ہے سر جو بندہ جس کے انگا نہیں پانچ چھے سو رو کھانے کے لئے پورے نہیں ہو رہے اور روٹی پوری نہیں کر رہے ہو تو وہ علاج کھاں سے کرائے گا یہ ایک سوال یا نشان ہے سر مجھے نہیں لگتا کہ میں کرا پاؤں گا جب تک کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ کوئی مجھے سننے والا آپ کے تواصل سے میری ہیپ نہیں کریں میں کوشش کروں گا کہ آپ کا جیسا کہ ویڈیو بنانے سے پہلے بھی ہماری بات ہو رہی تھی اس میں یہ ہی تھا کہ کوشش کریں گے کیونکہ جیسا کہ جیسا کہ باہر بیٹھے ہوئے لوگ جو بھی نیک نہیں ہے اسے پاکستان میں پیسے بھیجتے ہیں صحیح کہ اچھے لوگ نہ ہو تو یہ دنیا ختم ہو جاتی صحیح بات ہے اچھے لوگ ہیں تو یہ نظام چل رہا ہے دنیا کا اگر اگر آپ میری کسی نے نہیں کی تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ دنیا کا اچھے لوگ ختم ہو گئے چھے ہیں تب ہی نظام چل رہا ہے دنیا کا ورنہ اگر سو میں سے نائٹی بڑے ہیں تو پہن اچھے ہیں لیکن اگر میرے تھے کوئی نہیں پہت پایا تو اس میں کوئی مسئل نہیں ہے کئی اور لوگوں کی لوگ ہیلپ کرتے ہیں میں نے بہت دیکھے ہیں لوگ اچھے ساتھ بہت کرتے ہیں لیکن اللہ کرے گا میری آواز بھی جائے گی کسی تک انشاءاللہ کوئی میری بھی ہیلپ کرے گا ٹاکہ مجھے صرف علاج کی ہیلپ چاہیئے جب روٹی میں گزارہ کر لوں گا اسی میں جس میں میں کرتا ہوں یہ سامان چھوٹا چھوٹا بھیجتا ہوں بچوں کی روٹی میں اس سے لے جاتا ہوں بس امر بھائی میں آپ کو بھی دعائیں دیتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں تک بٹھایا اور انشاءاللہ آپ میری آواز کو چائیں گے کوئی نہ کوئی بندہ انشاءاللہ میری ہیلپ کر دے گا میرے امید ہے اللہ سے امید ہے اللہ کسی بندے کے دل میں رحم ڈالے گا اور میرا وسیلہ بن جائے گا انشاءاللہ ہم لوگ پوری کوشش کریں گے آپ سے انشاءاللہ ملکات ہوگی جب انشاءاللہ کوئی رابطہ کرے گا میں عمر میں آپ کو نمبر دے دوں گا آپ جو ہے انشاءاللہ مجھ سے میرا کانٹیک نمبر سکرین پہ لوگ دیکھ رہے ہوں گے ٹھیک ہے سر جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پہ چل رہا ہوگا جب انشاءاللہ آپ کو رابطہ کرتا ہے میں انشاءاللہ آپ کو فون کر کے آپ سے رابطہ کر رہے گا سر میں آپ کو آپ کے بچوں کو جو میری ہیلپ کریں گا ان کے آنے والی نسلوں کو دعا دوں گا سر کہ وہ میری ہیلپ کریں خدا رہا مجھے اس پرشانی سے ازادی دلائیں سر میں ان کا احسان کبھی زندگی میں نہیں بھول پاؤں گا باقی اوپر اللہ بیٹھا ہوا ہے وہ ہی زداد کرے گا وہ ہی دے گا سب کچھ مجھے میرے لئے وسیلہ بھی اللہ ہی دے گا مسئلہ یہ ہے نا کہ پاکستان میں جس طرح میرے زیادہ جو ویورشپ ہے وہ پاکستان سے باہر ہے جو بھی لوگ ہیں لوگ اکثر پیٹ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو اگر کوئی بندہ سمجھ آئے کسی کو پیسے دینے ہیں ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم کسی اللہ کے بندے کو پیسے دیں تاکہ وہ بھی حلال لگ سکیں میری اپنی ماضی میں کچھ ایکسپیرینسز ایسے گزرے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے وہ پیسے صحیح جگہ پر میسر آپ کو اڈریس اپنی ہر چیز میری سامنے آپ اس کو جا کے فالو کر سکتے ہیں واقی پاکستان کا سسٹم ہے بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا رہی ہے بس غریب عوام کو ہار انگل سے دبایا جا رہا ہے ہار انگل سے دیا جا رہا ہے نہ ہمیں کوئی علاج ہے نہ ہمیں کوئی سہول ہوتا ہے جو ٹیکس ہیں ہم پہ لاغو کر دیا گیا ہے ہم ان کے ٹیکسوں میں یہاں تک پہنچ گئے ہیں اب میرے کو بل انہوں نے بیٹھ دیا ہے نو ہزار پے کا گیس کا اب بتائیں کہ میں غریب جس کے گھر میں پکتا ہی نہیں ہے کھانے کو نہیں ہوتا تین تین ٹیم وہ نو ہزار بل کہاں سے بڑھے گا اس کی حمدہ نہیں نہیں ہے تو یقین کریں میں پرشان سامان لے کے بیٹھا ہوا تھا تو یہ سامان بیٹھنے کے لئے میری حمدہ نہیں ٹوٹل تین چار سو پانچ سو ہمیں نو ہزار تو اس پیدا ہی نہیں کر سکتا میرے پاس ایک بندہ بیٹھا اس نے بولا آپ پیسے پورے کریں گے تو اچانک میں نے اس لڑکے کو بولا یا روپ اور اللہ بیٹھا ہوا ہے وہ مدد کریں میں کبھی زندگی میں یہ پیل نہیں بیٹھ سکتا ہوں میں ابھی باتیں کر رہا تھا ایک لڑکے نے بولا ہے ایک لڑکے نے ایک لڑکے کیا بیٹھ رہے ہیں میں نے کہا بولا یہ پیل کتنے کا ہے ایک دے مجھے میں نے بولا بھائی بیس سکر پہ کے ہے پندرہ کامیں ملتا ہے ایک لڑکے نے ایک پیل گاڑی میں ڈالا گاڑی رویز کی میں نے کہا شاید پیسے نہ دے جا رہا ہے بیس سکر پہیں جانے دو لیکن جب گاڑی مغوم بھی بلایا بلا کے اس نے مجھے وہ کیا وہی جتنے بل کے پیسے تھے اس کی مٹھی میں تھے وہ میرے ہاتھ میں جب وہ چلا گیا میں نے گینے سے وہ ٹوٹل میرے بل کے نو ہزار دو سوٹ اللہ نے مجھو ہے میں وسیلہ اس بندے کو بنایا اللہ اپنے نیک بندوں سے ہی کام کراتا ہے فرشتہ اسمان سے نہیں اترتے ہیں کسی بندے کے ذریعے ہی اللہ اپنا کام کراتا ہے لیکن اس کے لئے بندہ بھی نیک چاہیے اسی طرح سر اللہ نے تو میری آواز سن رہے ہیں ویورز جو آپ کو اگر میری آواز سننے والے بندے ہیں اللہ کسی کے دل میں رحم ڈالے گا اس کو وسیلہ بنائے گا لیکن ہوگا کوئی نیت بندہ جو میری مدد کر دے گا میں اس مسئلے سے بھال کر دے گا میں آپ کو بھی دعاوں دوں گا اس کو بھی دے رہا ہوں میں آپ سے اگلی دفع رابطہ کروں گا انشاءاللہ میں آپ سے اگلی دفعہ رابطہ کروں گا ایک دو دنوں میں تین چار دنوں میں انشاءاللہ اللہ نے چاہتا ہے ہم آپ فیملی کے اندر جتنے بھی علاج کی ضرورت ہے سب کا علاج ہو جائے میں اور کچھ نہیں مانگتا ہوں میں روٹی پیدا کرلوں گا کسی طرح سے بھلے ابھی بھی سر میں فالچ کی حالت میں صبح پانچ بے سے لے رات ایک بھائٹک میں سر کیوں گھومتا ہوں آپ یہ ایریا میرا دیکھ لیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ بندہ اتنا پیدل چلتا ہے صرف چالی سر بھائٹ رایا بچانے کے لئے کہ میں پیدل چلتا ہوں فالچ کی حالت میں میں تک سوچتے ہیں میں دس ماہ تک بیٹھ گیا پھر پیدل چرپ پہ بہتر ہو گیا آسدہ آسدہ کر کر اور چلتے ہیں آپ سوچ بھی ہونے صرف چلتے ہیں اور جسم پھوری ابھی تو چادر نہیں ہیں میں اس میں چادر رکھتا ہوں کچی سوچ بھی ہوتا ہے صرف چلتے ہیں صرف چلتے ہیں اگر آپ کے حایت میں ہے لیکن بھی ہوتا ہے صرف 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 ٹھیک ہے آپ سے ملاقات ہو اللہ حافظ